سیڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ MS Word میں ہم کوئی بھی image کو کس طرح سے insert کرتے ہیں ہم نے اپنے document میں کوئی تصویر ڈالنی ہو یا ہم نے کوئی ایک ایسا clip art ڈالنا ہو جس کے اندر کوئی diagrams ہوں یا اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ایک example دیکھتے ہیں MS Word میں آپ نے جانا ہے یہاں پہ insert پہ click کریں گے تو insert کا جو ribbon ہے یہ open ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو ایک option ایک section نظر آئے گا illustrations کا یہاں پہ آپ کے پاس different options ہوتے ہیں جہاں کہ آپ اپنے document میں pictures add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی information کو graph یا chart کے ذریعے show کرنا ہے وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پہ یہاں پہ insert پہ میں نے click کیا pictures پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ کی جو window کی جو browse کرے گا window کو کہ آپ کے جو drives میں کہاں پہ pictures پڑی ہوئی ہیں وہاں سے آپ picture select کریں گے جیسے یہاں پہ میں pictures پہ click کرتا ہوں اور sample pictures میں جا کے یہاں پہ آپ کو picture select کر لیتے ہیں اب یہ picture آپ نے select کی ہے تو یہ آپ اس picture کو اب آپ یہاں سے اس کی position جو ہے وہ آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کا جو size ہے وہ بھی آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب جیسے آپ نے picture add کی ہے تو picture کا format open ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس different options ہیں جہاں سے آپ picture کا design change کر سکتے ہیں اس کا view change کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف تبدیلیاں لانا چاہیں color change کرنا چاہیں اس کے اندر different effects لانا چاہیں وہ آپ یہاں سے لا سکتے ہیں تو اب واپس آتے ہیں insert کے اوپر میں click کروں گا ابھی ہم نے picture add کر دی ہے اپنے document میں اب آپ چاہیں تو online pictures بھی add کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس direct online search engine ہے یہاں پہ آپ اپنا جو بھی آپ نے search کرنا ہوگا وہ یہاں search کریں گے وہاں سے images آ جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو option نظر آ رہا ہے shapes کا یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ اپنے document میں کوئی shape add کرنا چاہیں جیسے یہاں پہ اگر آپ کو rectangle draw کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایک rectangle add کر سکتے ہیں پھر اس کی آپ جیسے آپ یہ draw کریں گے تو اس کی settings open ہو جائیں گے اور یہاں سے آپ اس کی settings جو ہیں وہ change کر سکتے ہیں اب آتے ہیں واپس insert پہ یہاں پہ smart art کا option نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایک بڑا ہی اچھا feature ہے یہاں پہ آپ نے اپنی information کو اگر block diagram بنانی ہو تو یہاں پہ already کچھ diagram بنی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ click کر کے اپنی مرضی کی documents اپنی مرضی کی diagram یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو بھی text لکھنا ہے وہ آپ لکھیں گے سبق اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہاں پہ a b and c یا اگر آپ کوئی scientific diagram بنا کوئی scientific science کا کوئی subject ہے وہاں پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ پہ physics لکھ دیں گے physics لکھنے کے بعد یہاں پہ a جو ہے کوئی mcqs یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے تین options رکھ دیں گے a b and c اس سے جو آپ کی information ہے آپ کی معلومات ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ نظر آئے گی اس کے designs ہیں یہاں پہ آپ designs change کر سکتے ہیں یہاں آپ click کریں گے اس کے 3D designs ہیں 2D designs ہیں 2 dimensional 3 dimensional وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں تو واپس آتا ہے insert پہ اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی chart پہ جب میں click کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ different options ہیں کہ آپ اپنی جو کوئی graph بنانا چاہیں اپنی information کو graph کی شکل میں charts کی شکل میں show کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس different options ہیں جیسے اگر میں area show کرنا ہے میں area پہ click کروں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک graph open ہو جائے گا جو کہ اس کے اندر دو axis ہیں ایک horizontal ہے جو کہ آپ کو اس طرف نظر آ رہا ہے جس کے اندر dates لکھی ہوئی ہیں اور ایک vertical axis ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پہ ایک دوسری quantity جو ہے اس کی information یہاں پہ موجود ہے تو اس کے اندر آپ change لا کے اپنی مرضی کا graph یہاں پہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا chart یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو یہ جو illustrations کا section ہے اس کے علاوہ یہاں پہ screenshot کا option موجود ہے screenshot پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ اگر میں click کرتا ہوں تو یہ آپ کی جو screen کے اوپر جو کچھ بھی display ہو رہا ہوگا یہاں سے آپ direct اس کو crop کر کے یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو جو آپ نے وہاں سے crop کیا وہ یہاں پہ آپ کے document میں add ہو جائے گا تو یہ insert کا جو option ہے یہاں پہ آپ نے سارے چیزیں سیکھنی ہیں ہم باری باری سیکھ رہے ہیں ایک ribbon کے اندر بہت سارے section ہوتے ہیں اس section اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہم illustrations کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے information کو display کرنے کا جو دوسرے طریقے ہیں دوسرے options ہیں جس سے information زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتی ہے وہاں پہ آپ نے illustrations کا استعمال کرنا تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ہم pictures add کر سکتے ہیں images add کر سکتے ہیں اور different clip arts جو ہیں smart arts جو ہیں وہ ہم اپنے document میں add کر سکتے ہیں